بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دیر سٹوڈنٹ آج ہم نے چپٹر فائف میں سے بیکٹیریو فیج کا ٹاپک جہاں شروع کرنا ہے بیکٹیریو فیج کا مطلب ہے بیکٹیریو ایٹر اس کو سمپلی فیج بھی کہتے ہیں یہ وائرس کا ایسا گروپ ہے جو بیکٹیریو کے اوپر اٹیک کرتا ہے بیکٹیریو کو ایٹ کرتا ہے جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ بیکٹیریو جو ہیں وائرسز مختلف قسم کے ہیں جو پلانٹس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں وہ پلانٹ وائرسز کہلاتے ہیں اینیمل کے اوپر جو اٹیک کرتے ہیں وہ اینیمل وائرسز ہیں ہیومن میں بہت سارے وائرسز ڈیزیزز کاز کرتے ہیں جیسے آپ نے ایچ آئی وی جو ایڈز کا سبب بنتا ہے ہیپٹیٹس وائرسز ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے تو یہ ایگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اکثر ایگزام میں رپیٹ ہوتا رہتا ہے اس کے تین حصے ہیں اس ٹاپک ہے سب سے پہلے سٹرکچر کہ بکٹیریو فیج کا سٹرکچر کیسا ہے اس کی ساخت کیسی ہے سیکنڈ جو ہے لائف سائیکل آف بکٹیریو فیج اس کے اندر بھی دو گروپس ہیں دو ٹاپک بقیدہ دو ٹاپک ہیں جو ایگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں یا تو سوال آ سکتا ہے کہ لائٹک سائیکل کو ڈسکرائب کریں یا لائسو جینک سائیکل کو لائٹک کا مطلب ہوتا ہے لائسیس یہ بکٹیریو فیج کا ایسا لائف سائیکل ہے جس کے اندر بکٹیریا کا سیل جو ہیں برسٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے لائسو جینک یہ ٹیمپریٹ وائرس ہوتا ہے یہ بکٹیریا کو ہارم نہیں کرتا بکٹیریا کو کل نہیں کرتا اس کے اندر رہتا ہے اور بکٹیریا سمپلی ڈیوائیڈ ہوتا ہے بائنری فیشن کے ذریعے سے یہ ہم انشاءاللہ نیکس چل کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹرکچر آف بکٹیریو فیج دیکھیں یہ بکٹیریو فیج ہے یہ ٹیڈ پول لائک ہوتا ہے جیسے مینڈک کا بچہ ہو مینڈک کی لائف سائیکل میں ٹیڈ پول ہوتا ہے ایک سٹیج ہے تو یہ ٹیڈ پول لائک سٹرکچر ہے اس کا ہوتا ہے اور یہ اس کی ٹیل ہے آپ دیکھیں یہ ہیڈ جو ہیں اس کے اندر ڈی اینے ہوتا ہے ڈی اینے کور اور یہ ٹیل ہے جس میں کالر پھر ٹیل فائبرز ہیں اور پھر بیس پلیٹ تو بکٹیریو فیج جو ہیں یہ ایکولائی بکٹیریا کے اوپر اٹیک کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو ایکولائی بکٹیریا کے اوپر دیکھا گیا ایکولائی یہ سارا سٹرکچر جو ہیں پروٹین سے بنا ہوتا ہے یہ بکٹیریا سے تھاؤزنڈ ٹائمز والیوم میں سمالر ہوتا ہے بکٹیریا سے تھاؤزنڈ ٹائم والیوم میں سمالر ہوتا ہے تو یہ جو بیس پلیٹ ہے یہاں سے ایک انزائم نکلتا ہے لائسوزائم بکٹیریو فیج بکٹیریا ایٹر اس کا یہ ہیڈ ہے اور یہ تیل ہے ہیڈ اور تیل یہ دو سٹرکچر ہیں یہ سمپلیسٹ ایک ٹپیکل سٹرکچر ہے بکٹیریو فیج کا اس کی بیس پلیٹ ہے جو ایک انزائم ریلیز کرتی ہے لائسوزائم اس کا کام کیا ہوتا ہے جب بکٹیریو فیج لینڈ کرتا ہے بکٹیریو سیل کے اوپر تو بیس پلیٹ جو ہیں یہ بور کر دیتی ہے بکٹیریو سیل وال کے اندر جس سے ایک ہول جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتا ہے اور جو ڈی این اے ہے وائرس کا وہ انٹر ہو جاتا ہے انٹو دی ہوسٹ سیل بکٹیریو کے اندر اچھا تیل فائبرز ہیں یہ اٹیچمنٹ کے لئے ہوتے ہیں ہم یہاں دیکھیں گے کہ جب لائف سائیکل لائٹک فیز ہو یا لائسوجینک فیز ہو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں سب سے پہلا مرلہ جو ہیں لینڈنگ کا ہے بکٹیریو فیج بکٹیریل سیل کے اوپر لینڈ کرتا ہے اس کے بعد اٹیچمنٹ ہے ایک سپیسیفک ریسپٹر سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بکٹیریو فیج آکے اٹیچ ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہے ٹیل کنسٹکشن ایک خاص جگہ پہ بیٹھتا ہے تو اپنے ٹیل کو کنسٹکٹ کرتا ہے کٹھا کرتا ہے اس کے بعد جو لائسوزائم ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اس بیس پلیٹ سے وہ ہول جو ہیں وہ کریٹ کر دیتے ہیں بیکٹیریل سیل کے اندر بیکٹیریل سیل وال کے اندر لہٰذا ٹیل کنسٹکشن اینجیکشن ڈی اینے جو ہیں وہ انجیکٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ وائرل ڈی اینے یہ جو ہیں وائرل ڈی اینے ہے اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ انکارپوریشن ہے کہ جو وائرل ڈی اینے انٹر ہوا تھا یہ بیکٹیریل ڈی اینے ہے اور یہ وائرل ڈی اینے ہے یہ دونوں انکارپوریشن ہو جاتے ہیں وائرل ڈی اینے آکے بیکٹیریل ڈی اینے کے ساتھ انٹر ہو جاتا ہے لائی سیکل میں نے آپ کو بتایا دو طرح کا ہے یا تو لائٹک فیز ہوگی یا پھر لائسوجینک فیز ہوگی اب لائٹک فیز ہو یا لائسوجینک فیز ہو اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے انٹری ہے جیسے آپ نے یہاں ڈائیگرام میں دیکھا کہ لینڈنگ ہے اٹیچمنٹ ہے اس کے بعد تیل کنسٹرکشن ہے انکارپوریشن ہے ٹھیک ہے and so on تو سب سے پہلے انٹری انکارپوریشن ہو گیا پھر سنتیسز ہے اور ملٹیپلکیشن ہے اور لاسٹ میں ریلیز ہے اس کو دیکھیں آپ ڈائیگرام کو یہ لائٹک فیز کی ڈائیگرام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وائرس خود باہر رہ جاتا ہے جو ڈی اینے ڈی اینے کوٹ ہوتا ہے ڈی اینے کی جو کوٹ ہے وہ باہر رہ جاتی ہے صرف جو پروٹین کی جو کوٹ ہے وہ باہر رہ جاتی ہے جو ڈی اینے ہے وہ انٹر ہوتا ہے ڈی اینے انٹر ہو کر وہ بیکٹیریل سیل کے ڈی اینے کے ساتھ مل جاتا ہے لائٹک فیز اس کو ماسٹر اینڈ سلیو بھی کہتے ہیں ماسٹر اینڈ سلیو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وائرل ڈی این اے بیکٹیرل ڈی این اے کے ساتھ انکاوپریٹ ہو کر جو بائیو سینثیٹک مشینری ہے بیکٹیریا کی اپنی بائیو سینثیٹک مشینری جو ہیں اس کو وائرل ڈی این اے کنٹرول کر لیتا ہے اب بیکٹیریا کا اپنا ڈیوائیڈ ہونا اپنا میٹابولیزم کرنا اپنی جو لائف ایکٹیوٹیز ہیں وہ سٹاپ ہو جاتی ہیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ڈی این اے کی سینثیز ہوتی ہے ڈی این اے سینثیز ہوتا ہے یہ یہاں پہ دیکھیں آپ یہ وائرل ڈی این اے ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہیں جو بیکٹیریو فیج کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جیسے ہیڈ ہے ٹیل ہے وہ سینثیز ہوتے ہیں وہ بھی فارم ہوتے ہیں ٹرانسلیشن ہوئی ٹرانسکریپشن ہوئی اب اس کے بعد پیکنگ ہے کہ جو وائرل ڈی این اے ہے وہ ہیڈ کے اندر پیک ہو جاتا ہے میچوریشن ہوتی ہے پیکنگ کے بعد میچوریشن ہوئی اور الٹی میڈلی یہ ہوتا ہے کہ جب انف بیکٹیریو فیج جنریٹ ہو جاتے ہیں انسائیڈ ڈی بیکٹیریل سیل وہ ایک پریشر جو ہیں وہ بیکٹیریل سیل کے اوپر امپوز کرتے ہیں اب بیکٹیریل سیل جو ہیں اس دباؤ کو اس پریشر کو ٹالرڈ نہیں کر سکتا لیکھ لہٰذا کیا ہوتا ہے یہ برسٹ ہو جاتا ہے وائرل سیل جو ہیں یہاں سے ریلیز ہوتے ہیں اباؤٹ تو ہنڈرڈ جو بیکٹیریو فیجز ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں ریلیز ہوتے ہیں لہٰذا پھر وہ دوسرے جو بیکٹیریل سیل ہیں اس کو اٹیک کرتے ہیں تو سمری میں دیکھیں لائٹک فیز میں کیا ہوتا ہے کہ وائرل ڈین اے انٹر ہو کر بیکٹیریل ڈین اے کو کنٹرول کر لیتا ہے بیکٹیریا کی اپنی جو بائیو سنثیٹک مشینری ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے لہٰذا یہ آرڈر کرتا ہے کہ میرے ڈین اے کو ملٹیپلائی کرو ڈین اے کی فارمیشن ہوئی پروٹین کوٹ جو ہیں جس میں ہیڈ اور ٹیل ہیں وہ فارم ہوئے پھر پیکنگ ہوئی مچوریشن ہوئی ٹھیک ہے اور آلٹی میڈلی بیکٹیریل سیل جو ہیں یہ برسٹ ہو جاتا ہے اور اس میں سے بہت سارے وائرسز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں لہذا یہ یہ لائٹک فیز ہے اس ڈائیگرام کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہیں نوٹ کرنا ہے ایک ایک سٹیپ کو بک میں بھی انڈ ڈیٹیل یہ ساری چیزیں ایسی ہی موجود ہیں دوسرے نمبر پہ لائسوجینک ہے یہ کبھی شارٹ کوسچن میں بھی آ جاتا ہے کبھی جو ہیں یہ لانگ پویسچن میں بھی آ جاتا ہے لائسوجینک اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بکٹیریو فیج کا لائف سائیکل جس کے اندر بکٹیریل سیل کو ہارم نہ ہو بکٹیریل سیل جو ہیں برسٹ نہ ہو سمپلی جیسے بکٹیریہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ویسے ہی ڈیوائیڈ ہوتا رہے ہوتا رہے بائنفیشن کے ذریعے سے ایک سے دو سیل بنتے رہے بنتے رہے یہ لائسوجینک سائیکل ہے اس میں بھی اسی طرح لینڈنگ ہوگی اٹیچمنٹ ہوگی ٹیل کانسٹرکشن انجیکشن ہوگی اور الٹی میٹلی انکاپریشن اور نیکسٹ اچھا ایک بات یہاں پہ نوٹ کریں کہ جب وائرل ڈی این نے بکٹیریل ڈی این نے کے ساتھ ملتا ہے لائسوجینک سائیکل میں تو اس کو کہا جاتا ہے پرو فیج اس کو نام دیتے ہیں پرو فیج کا اب یہ بکٹیریل نکل آئے گا بکٹیریل فیج بھی نکل آئے گا بلکہ کیا کہیں گے اس کو ہم پرو فیج کہتے ہیں اور اس میں یہ نارملی وائرل ڈی این نے بکٹیریل ڈی این نے بکٹیریل کہ ایسا پیریڈ کہ جو پرو فیج کے اوپر جب الٹرا والٹ ریڈی ایشن جو ہیں پڑتی ہیں تو وہ لائسوجینک سے اگین لائٹک فیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کو انڈکشن کہتے ہیں تو یہ تھا بکٹیریل فیج سب سے پہلے اس کا سٹرکچر پھر اس کا لائس سائیکل جس میں دو چیزیں ہیں دو ڈیفرنٹ فیزز ہیں لائٹک فیز ہے اور لائسوجینک فیز ہے یا تو لائٹک فیز ہی رہے گا ٹھیک ہے یا لائسوجینک رہے گا یا یہ بھی ہوتا ہے کہ لائسوجینک سے پھر لائٹک فیز بھی ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ کو جو ہیں لیکچر آپ نے نوٹ کیا ہوگا انشاءاللہ ہم پھر نیکس ٹاپک نیکس پڑھیں گے کل موسیقی 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 موسیقی